ہیلو فینڈز میں ہوں سور آب آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو چار ایسے گھرے لے نقصوں کے بارے میں بتانے بالے ہیں جنہیں اپنا کر آپ اپنے ہاتھ اور پیڑ کی انگلیوں کا کالابن دور کر سکتے ہیں ادھک سمیہ تک دھوپ میں رہنے سے صرف چہرہ ہی نہیں بلکہ ہاتھ اور پیڑوں کی انگلیاں بھی پربابیت ہوتی ہیں دراصل دھوپ اور پردوسر کے کارن ہاتھ اور پیڑوں کی انگلیاں کالی پڑ جاتی ہیں دھوپ میں بائیک یا اسکوٹی چلانے والے لوگوں کو اس سمسطیا کا سب سے زیادہ سامنا کرنا پڑتا ہے اگر آپ بھی اس سمسطیا سے پریشان ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ ایسے ہی گھرے لے نقصوں سے بتانے جا رہے ہیں جنہیں اپنا کر آپ اس سمسطیا سے ہداہت پاسکتے ہیں تو چلی ویڈو شروع کرتے ہیں ہاتھ اور پیڑ کی انگلیوں کے کالے پن کو دور کرنے میں بیسن، نیبو، سہد اور دہی کا مشرن کافی مدد کر سکتا ہے اس کے لئے پہلے ایک کٹوری میں دو بڑی چمچ بیسن، ایک بڑی چمچ نیبو کو رس، ایک بڑی چمچ سہد، ایک چھٹکی حلدی اور ایک بڑی چمچ دہی ملائے لیں اب اس پیشٹ کو پربابیت انگلیوں پر لگائیں اور جب یہ اچھے سے سوک جائے تو انگلیوں کو پانی سے دھولیں نیبو کے رس اور چینی کے اسکرپ کا کریں استعمال نیبو کے رس اور چینی کے اسکرپ کا استعمال کرنے سے بھی ہاتھ اور پیر کی انگلیوں کا کالاپن دور کیا جا سکتا ہے اس کے لئے پہلے ایک کٹوری میں ایک چمچ نیبو کا رس اور تھوڑی سی چینی ملالیں اور اسے اپنی پربابیت انگلیوں کو پانس سے دس منٹ تک رگ لیں اس کے بعد انگلیوں کو تھنڈے پانی سے دھولیں اور پھر انہیں تولیے سے پوچھ کر ان پر موشترائزہ لگا لیں ہفتے میں تین چار بار اس اسکرپ کا استعمال کرنا بہت زیادہ فائدمند ہوتا ہے نمبر تھری ایلوویرا بھی ہے فائدمند ایلوویرا کئی گونوں سے سمرد ہوتا ہے جو توجہ کی رنگت کو نکھارنے میں مدد کر سکتا ہے اس کے لئے پہلے پودھے سے ایلوویرا کے پتے کو کٹ کر اس کا جیل نکال لیں اب اس جیل کو اپنے ہاتھ اور پیر کی کالی انگلیوں پر لگا کر دس سے پندر منٹ تک چھوڑ دیں اور پھر تھوڑی دیر بعد انہیں پانی سے دھو لیں اچھے پریڈام کے لئے روزانہ دن میں کم سے کم دو وار اس پر کریرہ کو دھو رائیں نمبر فور جیتون کے تیل اور چینی کا مشرن کرے کا مدد جیتون کا تیل اور چینی کا مشرن میت کو سکا کو نکال کر توجہ کی رنگت کو نکھارتا ہے اس کے لئے پہلے ایک کٹوری میں دو چمت جیتون کا تیل اور دو تین چمت چینی ملا لیں اب اپنے ہاتھ اور پیروں کی انگلیوں کو پانی سے ہلکا ہلکا ساف کر کے یہاں مشرن لگائیں اور اسے ایک دو منٹ کے لئے انگلیوں پر اسکرپ کی طرح استعمال کریں اب لگوک پانچ منٹ کے لئے انگلیوں کو ایسا ہی چھوڑ دیں اس کے بعد انہیں گنگنے پانی سے دھولیں سو گائز یہ تھے چار ایسے گھرے لے نقصے جنہیں اپنا کر آپ اپنے ہاتھ اور پیر کی انگلیوں کا کالا پندور کر سکتے ہیں سو گائز اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگی ہو تو ویڈیو کو ایک لائک اور اگر آپ چینل پہلی باہر آ رہے ہو تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دینا تو ملتے ہیں نیکچ ویڈیو دب تک کے لئے اپنا خیال لگنا جائے ہند جائے بھارت